کاجول انڈسٹری کا آج وہ نام بن گئی ہیں جو آج کسی پہچان کی محتاج نہیں ہے پر اپنی کڑی محنت سے تو آج یہ اتنی فیمس ہوئی ہی ہے مگر کہا جاتا ہے کہ محنت کے ساتھ ساتھ یہ اپنی محبت شادی اور نشے کی وجہ سے بھی کافی فیمس رہی ہیں ان سب ہی نے ان کو اونچے مقام تک پہنچایا ہے لیکن کیا واقعی میں ایسا ہے محنت کے ساتھ ساتھ ان سب چیزوں نے بھی ان کو آج ہی مقام دیا ہے اس سوال کا جواب آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے ان کی محبت شادی نشے اور ان کی محنت کی کہانی کے بارے میں بتا کر اور جانیں گے کہ کس نے ان کو اونچے مقام تک پہنچایا ہے پر اس سے پہلے ان کے لئے اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں ایکٹریس کاجول کا جنم کاجول مکھر جی کے روپ میں 5 اگست 1974 کو ممبئی مہاراشٹرہ میں ہوا تھا جہاں سے انہوں نے اپنی ساری پڑھائی پوری کی تھی اگر بات کریں کہ محنت سے بھرے کریئر کی تو آپ کو بتا دے کہ یہ چھوٹے عمر سے ایک محنتی تھی تب ہی تو صرف سولہ سال کی عمر میں ہی فلموں میں انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا اور سال انیس سو بانوے میں بولی وڈ فلم بے خودی میں رادی کا کی مکھ بھومی کا نبھا کر کریئر کے شروعات کی ملی بازیگر جس میں انہوں نے اپنی پہلی فلم کی ساری قصر پوری کرتے ہوئے اس فلم کے اندر بہت ہی زبردست ابھی نے کیا اور اپنی فلم کو بلوگ بسٹر بنایا آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کتنی محنت کی ہے اور ان کی محنت نے رنگ ایسے دکھایا کہ انہیں ایک کے بعد ایک بڑی فلمیں ملنے لگی جن میں کام کر انہوں نے بولی وڈ انڈسٹری میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی ساتھی ایک سفل ابھی نیتری کے روپ میں انڈسٹری میں چھا گئی ان فلموں میں کرن ارجون دلوالے دلہنیاں لے جائیں گے کچھ کچھ ہوتا ہے اور کبھی خوشی کبھی غم جیسی فیملی ڈراما فلم میں شامل ہیں یہ آج بھی اپنے کریئر میں سک رہے ہیں اور یہ اپنے آنے والی بڑی فلموں پر کام کر رہی ہیں وہیسی کے ساتھ یہ اوٹی ٹی جیسے پلیٹ فارم پر بھی اپنا ہونر دکھانے کی تیاری کر رہی ہیں لیکن یہ تو رہی ہے ان کے محنت سے بھرے کریئر کی بات اب بات کرتے ہیں ان کی محبت شادی اور نشے کے بارے میں آپ کو بتا دے کہ کاجول کے کیول دو ہی افیر رہی ہیں ایک کالج ٹائم میں رہا تھا جس کے بارے میں کچھ زیادہ جانکاری تو نہیں ہے پر اس رشتے کے ٹوٹنے سے یہ اس قدر ٹوٹ گئی تھی کہ انہوں نے شراب کا سیون بھی کرنا شروع کر دیا تھا حالانکہ اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا پر اس پریوار کے سپورٹ کے ساتھ یہ سمحل گئی اور انڈسٹری میں کام کرنے لگی اسے بیچ ان کے ملاقات ابھی نیتا عجی دیوگن سے ہوئی جن سے انہوں نے شدت والا پیار کیا وہیں آج بھی ان کو دل و جان سے چاہنے لگے پر ان دونوں کا رشتہ کافی گپ چپ والا تھا اسی لیے ان کا ریلیشنشپ میڈیا میں زیادہ نہیں آیا تھا اور وہیں جب انہوں نے عجی سے شادی کرنے کا فیصلہ لیا تو انہوں نے میڈیا کو غلط وینیو بتا کر عجی کے گھر کی چھت پر ہی عجی کے ساتھ ساتھ پھیرے لیے اور ان کے ساتھ شادی کے بندھن میں بند گئی وہیں شادی کے بعد یہ جب پریگننٹ ہوئیں تو پریگننسی کے آٹھویں مہینے تک انہوں نے فیلموں میں کام کیا پریگننسی کے ٹائم پر بھی انہوں نے اپنے کریئر کو ہی پریورٹی دی مہنت کی کیونکہ یہ کافی بڑی ایکٹرز بن گئی تھی اور اس اسٹیٹس کو انہی کو مینٹین کر کے رکھنا تھا اور انت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج اگر کاجول اتنی زیادہ فیمس ہو پائی ہیں تو اس کے پیچھے نہ ہی ان کی محبت ہے نہ ہی شادی بس ان کی محنت ہے تو دوستو آپ بھی مانتے ہیں نہ کہ ان کی محنت نہیں انہیں آج ہی مقام دیا ہے آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ایسی خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں